سسکرائب کریں تینک سیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں حالیلویہ دھنواد ایشو اس اندر سے سام کے لئے ہم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ پیتا آپ نے ہمیں جیون اور سوانس دیا حالیلویہ دھنواد ایشو کہ خداوند نے آپ کو صبح اس لے کر کے سام تک سرچید رکھا اور پرمیشن نے آپ کو آسیز دی اور آپ کے جیون میں سانتی آئے گی آج جو آپ گھبرائیں ہیں چنتی تھیں پریشان حطاس نراثیں تو آج جیدی میری باتوں کو جو پرمیشن کا وچن آج مجھے ملا ہوا ہے یدی اس وچن کو آپ انتیم تک سنتے ہیں اور بہت دھیان سے سنتے ہیں تو آپ کے جیون میں سانتی ایسے آئے گی آپ کے جیون میں خوشیاں ایسے آئیں گے ان وچنوں کو ان باتوں کو یدی آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنی جیون میں کبھی نراث نہیں ہوں گے اور کبھی حطاس نہیں ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں راجہ داؤت کے سمیں کے دوران بجن سکیتہ ادھائے پانچ اور تین میں لکھا ہے میں کہتا ہوں کہ ہے یہوہ پرمیشور بھور کو میری واری تجھے سنائی دے گی میں بھور کو پراتنہ کر کے تیری بات کو جو ہوں گا ایسو کیول بھور کو ہی پراتنہ نہیں کرتا تھا پرانچو کبھی کبھی وہاں ساری رات پراتنہ کرتا تھا اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پرمیشور نے کہا ایسو نے پرمیشور سے پراتنہ کرنے کے لیے ساری رات بٹائی یہ مطی ادھیا چودہ اور تیس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور نے ہمیں آسیز بھی دی اور برکت بھی دیا آج میں یہ وچن آپ کو کیوں بتا رہا ہے دیکھائے آپ نے کہ راجہ داؤت جو ہوتا تھا وہ بھی بھور کے پراتنہ کیا کرتا تھا لیکن آج ہمارے پاس لائف اسٹائل لیسی ہو گئی ہمارا جیوان ہمارا دنچریہ ہمارا کھانا پینہ سونا اٹھنا بیٹھنا ہر ایک چیز بہت الگ ہے اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میرا بشواس ہے کہ آج جو ہم منن کر رہے ہیں اور سانتی جیون کے لیے آج ہم اپنے جیون کا ابھی پرائے جو ہمارا پرمیشور کے ساتھ سنگتی ہے پرمیشور اس سنگتی کو ہم سے بھی ادھک چاہتا ہے پیتا ہماری پرد دن کی اراتنہ کا اچھک ہوتا ہے میں نے آج ہم نے جو باتوں کو دھیان پوروک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا پیتا چاہتا ہے ہر دن چاہتا ہے کہ میرے بیٹے اور میری بیٹیاں پراتنہ کریں مجھ سے دعا کریں کیونکہ ہمارا پرمیشور جو ہے اچھا رکھتا ہے کہ میرے بچے مجھ سے دعا کریں پراتنہ کریں اور میرے پاس اپنا من لگائیں ہر پیتا چاہے گا جیسے آج آپ نے جیون میں اپنے ماتا پیتا کو دیکھتے ہیں ادھران کے لئے یدی آپ کو ہم سمجھائیں ادھران کے لئے کہ آپ کے جو ماتا پیتا ہوتے ہیں آپ کے بھائی بہن ہوتے ہیں جو آپ سے بڑے ہوتے ہیں تو آپ کے ماتا پیتا کیا چاہیں گے آپ سے یہی چاہیں گے کہ آپ اچھے سے پڑھیں لکھیں اور ٹائم سے سویں اور ٹائم سے کھائیں پیئیں انارام سے رہیں اور کسی پرکار کی چنتہ نہ ہو آپ کے جیون میں آپ کے جب ماتا پیتا ایسے سوچتے ہیں تو سوچئے جس نے ہمیں جیون دیا اور جس نے ہمیں سواں سے دی اور جس نے آج ہمیں جیویت رکھا ہے وہ کیا ہمارے اچھا کو نہیں جانتا کیا وہ اس کے اندر اچھا نہیں ہے کیا آج میرے بیٹے اور بیٹیا مجھ سے پراتنا کریں پرمیسر کا وچن کہتا ہے اراتنا کا اچھا پرمیسر کے اندر بہت ہے میں نے دھیان پوروک دیکھا ہے کہ پریم کرنے والے کتنا ادھک ایک ساتھ رہنے کے لئے اچھک ہوتے ہیں میں اپنی آتما سے پریمی کو پریم کرتا ہوں دوسرا ابھیپرائی دن بھر دن بھر کی جو سکتی کے لئے ہو سکتا ہے آج ہمارے مسیحی جیون میں پاپ سنسار اور سیطان برد ایک ایک یود کے لئے آج ہمیں سامنے کھڑا کر دیتا ہے ہالیلویا کیا ہے کہ سیطان آج ہمارے جیون میں انیک پرکار کے یودھ لاتا ہے یودھ کا مطلب ہوتا ہے اپنی جندگی سے خود ہی لڑتے رہتے ہیں کسے بیماری سے انیک پرکار کی سمشیاؤں سے درد سے انیک پرکار کی پیسوں کی پرابلم دکت ہے جمین نہیں ہے بھر نہیں ہے پریوار نہیں ہے آج روٹی نہیں ہے ان سب چیزوں سے ہم خود ہی لڑتے رہتے ہیں کیونکہ یہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے اور سیطان اس کے برد لگا رہتا ہے وہ ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی آپ کو ٹالنے کی کوشش کرے گا جب بھی آپ پرمیسر سے دعا کریں گے پراتنہ کریں گے تو سیطان آپ کے ساتھ ہو جائے گا ہالیلویا کیونکہ سیطان آپ کو کبھی پراتنہ کرنے نہیں دے گا کیونکہ ہم اس بات پر پڑھ سکتے ہیں ایفیسیوں ادھیائے چھے اور بارہ میں لکھا ہے ہمارا یہاں مل یدھ دوشتتہ کی آتمک سیناؤں سے ہے آج جو ہم یدھ کرتے ہیں آج ہم جو پراتنہ کرتے ہیں وینتی کرتے ہیں کیونکہ ہمارا پیتا تر چاہتا ہے کہ میرے ویٹے اور ویٹیاں پراتنہ کریں وینتی کریں اسی لئے آج جو ہمارا مل یدھ ہوتا ہے دوشت آتماؤں سے آج اندوشت آتماؤں سے ہوتا ہے اس لئے آپ کو گھابرانا نہیں ہے کیونکہ بہت بڑی بات آج پرمیشتر نے کہا ہے اس وچن پہ ادھی آپ اپنے من میں رکھتے ہیں تو آپ کے جیون میں سانتی آئے گی آپ کے جیون میں خوشی آئے آئیں گے اور پرمیشتر آپ کی پراتنہ کا اتر دے گا اور آپ کو اوسر پردان کرے گا کیونکہ پرمیشتر ہمارا جو ہے اچھوک ہے کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو آج ہیں سانسار میں پردوی پر وہ سب مجھ سے دعا کریں اور بینتی کریں اور پرمیشتر نے یہ بھی کہا ہے اس بات کو یاد رکھیے گا سمائے پر آج ہمیں کیا کرنا ہے سونا چاہیے پرمیشتر کا وچن یہاں تک بھی کہتا ہے کہ سمائے جو میں نے نردھارت کیا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سبو پدیشتر کا دھیائے تین میں لکھا ہوا ہے تین کے تین میں لکھا ہوا ہے ہر ایک چیز کا سمائے جو میں نے نردھارت کیا ہے اس سمائے کے انسار آج ہمیں چلنے کی آ سکتا ہے اسی لئے پرمیشتر نے کہا سمائے پر آپ کو سونا چاہیے آپ کو یدی کافی پیتے ہیں چائے پیتے ہیں اور دیر رات تک جاگنے کا کارن بہت دیر تھے بہت دیر سے آپ کو نیند آتی ہے تو اس سے آپ کو دور رہنا چاہیے حالیلویا پرمیشتر نے کیا کہا یدی میں آپ کو دہرن دے کر کے سمجھاؤں تو آپ ایک بجے رات دو بجے رات تین بجے رات تک آپ جاگتی ہیں تو اس کا کوئی عرص نہیں ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے یدی آپ پرمیشتر کے پرتی اس چیز کو کر رہے ہیں تو پرمیشتر آپ کو اس میں سامرط اور طاقت اور بل دے گا حالیلویا لیکن آپ گلت کارنیوں کے لیے گلت کاموں کے لیے مطلب موبائل چلا رہے ہیں تو آپ دیکھے جا رہے ہیں چلائے جا رہے ہیں چلائے جا رہے ہیں آج سب سے بڑی سمجھا یادی ہمارے جیون میں آج دنچریہ میں ہیں تو سب سے بڑی موبائل ہوں اس بات کو ہم بہت اچھی طریقے سمجھتے ہیں جو بچہ ایک ایک بجے دو دو تین تین بجے رات تک جاگتا ہے کیا وہ صبح پہار اٹھ پائے گا کیا وہ پرمیشتر سے پراتھنا کر پائے گا کیا وہ پرمیشتر کی مہیمہ کر پائے گا نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ دس بجے رات تک نہیں دس بجے دن تک وہ سوئے گا حالیلویہ اسی لئے چھوٹی چھوٹی باتیں آج ہمارے جیون میں بہت ضروری ہیں یادی ہمیں نیند آتی ہے اور ہم نیند کو اگنور کر دیتے ہیں اور ہم سوتے نہیں ہیں تو پرمیشتر نے کہا تمہیں سب چیز دور ہو جاؤ حالیلویہ پرمیشتر کا وچن کہتا ہے نیند آتی ہے تو ہمیں سونا چاہیے آج ہمارا پرمیشتر جو آج سنسار کی لوگ ہمیں سکھاتے ہیں وہ ہمارا پرمیشتر آج نہیں بہت ہزاروں لاکھ سال پہلے پرمیشتر نے کہا حالیلویہ کیونکہ آج ہمیں یہ بات پیاد رکھنا چاہیے بہت اچھی طریقے سے کیونکہ آج ہمیں پرمیشتر کا وچن یہ کہتا ہے یہاں کٹھور ہیں انساسن کا پالن آج ہمیں کرنا چاہیے اس کے لئے پرمیشتر آپ کو اور ہم کو ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کو ادھیکائی سے بہت آسیز دینے والا پرمیشتر ہیں یدی ہم اس نیم کو ان باتوں کو فولو کرتے ہیں اپنے جندگی میں اور پرمیشتر کی مہمہ کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ راجہ داؤد بھور کے سمیں پراتنہ کیا کرتا تھا لیکن اسو مسیح جو بھور کے سمیں نہیں وہ تین ٹائم پراتنہ کیا کرتے تھے کبھی کبھی رات رات بھر اسو مسیح پراتنہ کیا کرتے تھے حالیلویہ تو کیا آج ہمیں نہیں سیکھنا چاہیے کیا آج ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کیا پرمیشتر سے آج ہمیں دعا نہیں چاہیے کیا آسیز نہیں چاہیے برکت نہیں چاہیے سب کچھ چاہیے لیکن آپ کو بہت پریشنم کرنا ہوگا کٹھور محنت کرنا پڑے گا آپ کو ساریلک نہیں محنت نہیں کرنا کہ آپ کو اونٹا ڈھونا ہے آپ کو بالو گٹی مطلب ادھرواز بہت سارا کام آپ کے اوپر لادہ ہوا ہے نہیں یعنی آپ کو سامرث اور طاقت آپ کے جو کار ہیں اس میں بہت ساری آسیزیں آپ کو چاہیے تین باتوں کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا کیونکہ پرمیشتر کا وچن کہتا ہے پڑھنے یا پراتھنا کرنے سے پہلے اچھی طرح سے آپ جاگ جائیے آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بیٹ پر لیٹے ہوتے ہیں چار پائی پر لیٹے ہوتے ہیں پراتھنا کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اور ان کو کچھ نید آتی ہے اور کچھ باتیں سنتے ہیں تو پرمیشتر کا وچن کہتا ہے پڑھنے سے یا پراتھنا کرنے کے دوران آپ کو اچھی طریقے سے پھرس ہو جانا چاہیے پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ اچھی طریقے سے پروپر طریقے سے ایک ہی جگہ کام کر سکے ایک ہی جگہ لگا رہے ہیں کیونکہ یہ پرمیشتر کا وچن ہے آج اس کو آپ یہ دیش سنیں گے تو پرمیشتر کا وچن کہتا ہے جو گھٹنے ٹیک کر کے پراتھنا کرتے ہیں تو پرمیشتر اس کے جیون میں بہت آئیس سے آسیز دیتا اور برکت دیتا ہے اور اس کے جیون کو چھونے والا وہ پرمیشتر ہے اور اسے بہت بودھمان بناتا ہے کیونکہ ہمارا پرمیشتر آج ہمارے جیون میں انساسن لاتا ہے اور سانتی کا پرتیخ ہمارا پرمیشتر ہے آج ہمیں ہمارے جیون میں آج سمیں کے لیے آج بدلتے ہوئے سمیں آلیلویہ میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں یعنی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایشو مسیج جس طریقے سے پراتھنا کیا کرتے تھے اور جس طریقے سے راجہ داؤ جس طریقے سلیمان جس طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بائیبل کے دوران پرمیشتر کے سمیں کے دوران آج بھی لوگ کار کر رہے ہیں پراتھنا کر رہے ہیں وینتی کر رہے ہیں تو میرے پرمیشتر ہے آئیے پراتھنا کرتے ہیں اور پرمیشتر کا مہیمہ کرتے ہیں اور دھنوات کرتے ہیں خدا ہمیں آسی سے اور برکت دے آلیلویہ آلیلویہ دھنواتی شکریہ پرمیشتر حیثو مسیج کے نام سے خداوند آج ہمیں ہر پرکار کی بیماریوں سے ہر پرکار کی سمجھیاں سے ہر پرکار کی تنگی سے آپ ہمیں بچانے والے ہیں آلیلویہ دھنواتی شو میرے پیو بھائی بینوں آج آپ کو بلکن بھی نیک حبرانہ ہے بلکن بھی نیک ڈرنا ہے آج آپ کو آگیا دینا ہے اور اس پرمیشتر نام سے اس پرمیشتر لہو کے نام سے آج خداوند کا دھنوات کرنا ہے کہ خداوند آپ کے جیون میں آپ کو بہت ساری آسیز دے آپ کو برکت دے آلیلویہ دھنواتی شو رب آپ کی ستیح و آپ کی مہمہ ہو ہند نیم آب جیز آج ہم ہر پرکار کی نوکری کے لیے ہم نے پاپوں کو اپنے گناہوں کو قبول کرے اور اسے مانیں کہ ہاں ہم نے پاپ کیا ہے اور ہم پتہ اس بات کو احساس کرتے ہیں کہ خداوند آپ ہم ایک اچھا راستہ دیں گے ایک اچھا مارک دیں گے تاکہ ہم اس میں چل سکیں آلیلویہ آلیلویہ اندنیم آب جیز اس مسیح کے نام سے آج سر سے لے کر کے پیر تک انیک پرکار کی بیماریوں کو ہم آگیا دیتے ہیں اس مسیح کے نام سے دور اس مسیح کے نام سے اس کے جیون سے ہر ایک بہنوں کے جیون سے آج جن کے جیون میں درد ہے سر میں درد ہے پیروں میں درد ہے کوٹنوں میں درد ہے انیک پرکار کی بیماریاں ہیں اس مسیح کے نام سے اس ہر ایک پویتر لہو کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں جو اس مسیح نے ہمارے یہ لہو بہایا اس پویتر لہو کے نام سے آج ہم آگیا دیتے ہیں اس مسیح کے نام سے دور ہوں آج ان کے پیروں کے دکھ انیک پرکار کے سمجھے آئیں نگل اس مسیح کے نام سے دور ہو اسے وقت ٹھیک ہو اس مسیح کے نام سے آج پیروں میں درد ہے آج گھٹنوں میں درد ہے آج انیک پرکار کی بڑی سے بڑی بیماریاں ہیں اس مسیح کے نام سے ہم آگ یہ دیتے ہیں آج ان کے گھروں میں برکت نہیں ہے آسیز نہیں ہے خداوند آج آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے حالیلویہ سبھی لوگ کہیں حالیلویہ دھنواد اسو پربو آپ کی ستی ہوں انہیم آب جیس اس مسیح کے نام سے ہم دھنواد کرتے ہیں خداوند کی آج سندر سے سمجھے کے لیے خداوند آپ نے ہمیں چھنا ہے آپ نے ہمیں آسیس اور برکت دی ہے پتا پرمیشر آج ہم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے کہ ہر پرکار کی گندی آتما ہے دوشتہ آتما ہے انیک پرکار کی بیماریاں روگاڑو بشاڑو نربلتائیں آج ہر پرکار کی سمجھے ہیں ہم جانتے گے پتا جو نرمل ہوتا ہے جو انیک پرکار کی لچار ہوتے ہیں جن کے گھروں میں تکلیف ہے دوکھ ہے مسیبت ہے پتا آپ ان کے ساتھ کھڑ دیتے ہیں آپ ان کے مدد اور سہایتہ کرتے ہیں آج جتنے آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اس مسیح کے نام سے ہم آگ گے دیتے ہیں اس مسیح کے نام سے نکل آج ان کے بچوں کے جیون سے جو انیک پرکار کی سمجھے ہوں میں جھوچ رہے ہیں پتا پرمیسر بہت زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے آج ان کے دیون کی ہر ایک پرکار کی بیماریوں کے لیے آگیا دیجئے آج اپنے بچوں کو جو آپ کے بچے آپ کی باتیں نہیں مانتے اس مسیح کے نام سے اور پڑھائی میں من نہیں لگتا اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر ایک کام کریں گے ہر ایک کاموں میں آسیس آئے گی برکت آئے اور چھوٹکارہ ملے گا آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کو بھائیویت نہیں ہونا ہے خدا وند آپ کے ساتھ ہے ہالیلویہ ہالیلویہ ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم سمجھے کے نام سے ہر پرکار کی دوشت آتما گندی آتما گھونگی بحری انیک پرکار کی جو بھی دوشت آتما آج ان بہنوں کے جیون سے اسی وقت نکل سمجھے کے نام سے اسی وقت نکل ان کے ہر پرکار کی انیک پرکار کے سمجھے سرین میں جو بھی کسی پرکار کے دوشت آتما گندی آتما ہیں ہم آگے دیتے پویتر نام کے دورہ اور پویتر آتما کے دورہ سمجھے کے نام سے آج انہیں چنگا کری سمجھے کے نام سے آج انہیں ہر پرکار کی سمجھے کے نام سے آج انہیں ہر پرکار کی سمجھے چھٹکارہ میں دے پیدا اسی وقت کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنمادی شو رب آپ کی ستی ہو اندہ نیم آف جیجس اسی وقت کے نام سے آپ وینتی اور پراتن اور نویدن کرتے ہیں جتنے آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پیدا پر میشر جو آپ پر بسواس کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں اور آپ کے وچن کو سنتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں وینتی کرتے ہیں خداوند آج ان کے گھروں میں اتنی آسیس آئے برکت آئے کہ ہر ایک نوکری اور جوب میں پیدا پر میشر انہیں ترقیر ملے اور برہوتری ملے آج جو بے روزگار ہیں آج جن کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے انیک پرکار کی سمجھے ہیں اسو مسیح کے دکت ہے سمجھے ہیں آج اس کو سب دور کرنے والے آپ پیدا پر میشر آلیلویہ 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 دھنو آدیشو پراب آپ کی ستی ہو انہیں آب جیجس انہیں آب جیجس اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی دوشت آت مائن نکل آج ان کے گھر سے بیماریاں دور ہوں آج ان کے گھر سے آج آپ آگیا دیں گے آج جس کے پیرو میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے پیٹ میں درد ہے انہیک پرکار کی رسولیہ ہے انہیک پرکار کی پتری انہیک پرکار کی جو بھی کسی پرکار کی سمجھے اپنے ہاتھوں میں آج خدا وند کا آسیز دیکھیں اور وہاں پہ ہاتھ رکھیں آج جس کے جیون میں بیماریاں سمجھے دکھ ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر آگ دیجئے اسی وقت آپ چنگائی ملے گی آپ اپنی گواہ کو جیدہ جیدہ لوگوں تک پہنچ آئیں گے بھیجیں گے پرمیش آپ کی جندگی میں آپ کو کام دے آپ برکت دے آپ کی جیون کی دیکھ ریک کرنے والا خدا ہے اللہ 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 مہمہ ہوں ان دے نیم آب جیز اس مسیح کے نام سے آج ان کے بچوں کے جیون میں جو بھی کسی پرکار کی بری لت ہے ان ایک پرکار کی گندی بات ہیں آج ان کے سوچ میں سمجھ میں آج جو پڑھائی نہیں کرتے ہیں اپنے مات پیتا کا آگ نہیں مانتے پرکار کے کوٹ کا چیڑی جو آپ کے مگد میں چل رہے ہیں مسیح کے نام سے سب رد ہونے ہیں وہ سب ختم ہونے آج دیتے آج ان بہنوں کے جیون میں ہر ایک مسیح بھائی بہن میں الگ شمس ہے اس لئے آپ آگ دیں گے اپنے من کے انسار جو بھی آپ کے من میں ہیں وہ پرمی سر سے کہیں اور آج دیں کہ سر شکتی مان پرمی سر جو آپ نے مجھے جیون اور سوا دیا ہے میں اس بار میں ہیں یا پھر کسی پرکار کے ان لوگوں سے ہیں مسیح کے نام سے آج جن کے بند پڑے ہیں پیسے مسیح مسیح کے جہاں دو لوگ مل کر پر مجھ مجھ مسیح آپ کے گھر پہ ہیں آج آپ کے گھر میں ہیں ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی سمشیح آئیں آپ کے جیون سے بیماریاں دور ہوں ہر پرکار کی دوش آتما گندی آتما بیماریاں روگار و شاڑ نربل تائیں مسیح کے نام سے اس وقت نگل مسیح کے نام سے ہر پرکار کی گندی آتما آج جو بہنوں کے آنسو بیتے ہیں آج جن کے بچے نے مسیح کے نام سے آج انہیں آگ دیجئے سورگ دوتوں کے دورہ آج ان کے جیون میں انہیں آسیز دیں پتا پر می شر کہ آپ ہر پورا کرنے والے آپ ہیں ہر پرکار کی بیماریوں سے ہر پرکار کے سمشیح کو ہر پرکار کی جیون میں سمشیح جو اس مسیح کے نام سے نکلنے والی ہے آگ دیجئے آپ دیکھئے مت آپ بلکن بھی چنتہ مت کے خدا واند آپ کے ہر سچہ نہیں دے پا رہے ہیں مسیح کے نام سے سب کچھ آپ پورا کرنے والے ہیں آلیلوی 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 دھنوا دیشو پرکار کی ستھی واب کی مہمہ ہو آج ہر مسیح بھائی بہنوں کے جیون کی بیماریوں کو ہم آگ دیتے مسیح کے نام سے نکل دوشت آتمائی گندی آتمائی اسی وقت نکل مسیح کے نام سے نکل دوشت آتمائی مسیح کے نام ست مسیح کے نام سب کچھ آج دور کر دیا آمین